ہیلو دوستو ہماری بتائی ہوئی ان پانچ عادتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے آپ کا ویٹ ایک مہینے کے اندر ہی پانچ سے سات کلو ضرور کم ہو جائے گا دوستو جب ہم اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف دو چیزوں پر فوکس کرتے ہیں ایک اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز لیکن دوستو کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا رول ہماری زندگی میں بہت ہی بڑا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ ویڈیو ہر عمر کے ویقتی کے لیے ہے کوئی بھی ویقتی ان عادتوں کو فالو کر کے اپنا وزن کم کر سکتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب جرور کر دیجئے لیکن لائک کرنے کے لیے میں نہیں بولوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی لائک کرنا دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلی عادت کے بارے میں دوستو ڈیلی آپ جس ٹائم پر اٹھتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے دوستو اگر آپ چھے ویڈیو اٹھتے ہیں تو آپ ساڑھے پانچ اٹھنا شروع کر دیجئے اگر ساتھ آٹھ ویڈیو اٹھتے ہیں تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا سٹارٹ کر دیجئے دوستو اٹھنے کے بعد فریش ہو کر آپ ہلکا فلکا وی آم کر سکتے ہیں دوستو اس میں آپ ہلکی فلکی ایکسرسائز پرنائیام لوم وی لوم ان چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں دوستو صوبے کی ایکسرسائز کے کیا فائدے ہوتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کیونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ صوبے کی کی ہوئی ایکسرسائز دن کے کسی اور ٹائم کی گئی ایکسرسائز سے چار گناہ زیادہ کام کرتی ہے دوستو اگر آپ صوبے اٹھ کر جلدی ایکسرسائز کرتے ہیں ہلکا فلکا وی آم کرتے ہیں تو پورا دن آپ کا فریش رہتا ہے صحت کھلی کھلی رہتی ہے آپ کا چہرہ کھلا کھلا رہتا ہے اور آپ بیماریوں سے بھی بچتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی ایمینٹی سٹرانگ ہوتی ہے آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے آپ کا کھانا جلدی پچتا ہے آسانی سے پچتا ہے اور آپ کے پیٹ میں فیٹ جمع نہیں ہوتا دوستو آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ یہ سبھی چیزیں آپ نے سٹریس لے کر ٹینشن لے کر نہیں کرنی ہیں میں آپ کو کوئی بہت جلدی اٹھنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں آپ کو یہ نہیں بول رہا کہ آپ نے چار بھی اٹھنا ہے جب پانچ بھی اٹھنا ہے جو بھی آپ کی روٹین ہے اس سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے اور اس آدھے گھنٹے کو یوٹیلائز کرنا ہے اپنی باڈی کے لیے کیا ہم اپنی صحت کے لیے صرف آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے دوستو ہم اپنے شریڑ کے اوپر پہننے کے لیے کتنے کتنے مہنگے برینڈز کے کپڑے کھریتے ہیں پیروں میں ڈالنے کے لیے کتنے مہنگے مہنگے شوز گریتے ہیں تو ہماری صحت کے لیے صرف آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے بینا سٹریس لیے کوئی بھی ایکسرسائز جو بھی آپ کو پسند ہے چاہے وہ یوگا ہے پرانائیام ہے یا پھر کوئی بھی اور ایکسرسائز ہے یا پھر آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے ہیں کئی لوگوں کو ڈانس کا شوق ہوتا ہے تو صبح اٹھ کر کوئی بھی ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں آپ اپنے ورک آؤٹ کو سیگمنٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ایک دن آپ نے سوچ لیا کہ لیکس کا ورک آؤٹ کرنا ہے دوسرے دن آپ نے پیٹ کی ایکسرسائز کرنی ہے تیسرے دن آپ نے تھائی کی یا شولڈر کی ایکسرسائز کرنی ہے چوتھے دن صرف آپ نے یوگا یا کبال بھاتی کرنا ہے آپ ایکسرسائز کو سیگمنٹ میں بانٹ سکتے ہیں لیکن جو بھی کرنا ہے کھولے مند سے خوش ہو کر کرنا ہے کہ آپ اپنی صحت کے لئے آدھا گھنٹا دے رہی ہیں دوستو بہت سارے لوگوں کی یہ پرولم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے تو اسی لئے یہ مین چیز ہی جو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اسی لئے ہم نے آپ کو بہت بڑا تیاغ کرنے کے لئے نہیں بولا ہے آپ کو صرف آدھا گھنٹا نکالنا ہے وہ بھی صبح اور یہ ورک آؤٹ آپ کی پوری لائف کو بدل دے گا آپ کا پورا دن چریا چینز ہو جائے گا آپ کا موڈ فریش رہے گا آپ ہر کام جلدی کر سکیں گے اور انرجی کے ساتھ کر سکیں گے اور جتنی انرجی اور فوکس کے ساتھ آپ کام کریں گے اتنی زیادہ آپ ترقی پائیں گے دوستو بات کرتے ہیں دوسری اچھی عادت کے بارے میں دوستو صبح اٹھتے ہی آپ نے گرم پانی پینا ہے یعنی کہ گنگنا پانی پینا ہے دوستو آپ نے کوشش کیجئے دو سے تین گلاس گرم پانی پیجئے اگر آپ دو سے تین نہیں پی سکتے تو کم سے کم ایک ڈیڑھ گلاس تو ضرور پانی کا پیجئے دوستو گنگنے پانی کا ہمارے شریع پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کے پیٹ میں جمی ہوئی چربی پگلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کا فیٹ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے دوستو گرم پانی پینے سے آپ کا پیٹ آسانی سے اور جلدی صاف ہوگا جس سے کہ فالتوں کی گندگی آپ کے شریع سے نکل جائے گی دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن آپ کا پیٹ صحیح سے صاف نہیں ہوتا اس دن آپ کا پورا دن خراب نکلتا ہے آپ کو گیس بنتی رہتی ہے آپ کو چکر آتے رہتے ہیں اور پیٹ میں کئی بار درد بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا پیٹ صاف ہوگا اچھی سے صاف ہوگا تو آپ کو پورا دن فریش محسوس ہوگا دوستو آپ حیران ہوں گے کہ بہت ساری بیماروں کا جنم پیٹ سے ہی ہوتا ہے کیونکہ پیٹ میں ہی بہت ساری بیماریاں پنپتی ہیں دوستو اگر آپ کا پیٹ صاف ہوگا تو آپ کی سب ہی بیماریاں دور رہیں گی دوستو گرم پانی پینے سے پیٹ اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے سریڑ کی گندگی باہر نکل جاتی ہے میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور آپ کے پیٹ میں جمع ہوا فیٹ باہر نکل جاتا ہے دوستو آپ گرم پانی میں نامک بھی ڈال سکتے ہیں جس سے کہ اور زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے دوستو سردیوں کے دنوں میں آپ ادرک والی چائے بھی پی سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بھرپور فائدہ ملے گا دوستو کوشش کیجئے کوئی بھی ریمیڈی اگر آپ ٹرائی کرتے ہیں یا گرم پانی پیتے ہیں تو کانچ کے برتن میں ہی پیجئے کوئی اور دھاتو کا برتن نہ یوز کیجئے کیونکہ اس سے کوئی ریکشنز ہو سکتے ہیں اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں تیسری عادت کے بارے میں دوستو کھانا کھانے کے بعد کبھی بھی ترنت نہیں لیٹنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو کھانا کھانے کے بعد وجر آسن میں جیسے کہ اس ویڈیو کے فوٹو میں دکھایا جا رہا ہے آپ وجر آسن میں آپ نے بیٹھ جانا ہے دوستو سٹارٹنگ میں آپ کی ٹانگیں سن ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے سٹارٹنگ میں آپ دس پندرہ منڈ کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ آدھے گھنٹے سے لے کے ایک گھنٹے تک دی وجر آسن کر سکتے ہیں دوستو وجر آسن کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے بلڈ کا فلو اوپر کی طرف ہوتا ہے اور نیچے کی طرف فلو بند ہو جاتا ہے جس سے کہ کھانا اچھی طرح سے پچتا ہے اور کھانے کے جو تطب ہوتے ہیں وہ شریر کو اچھی طرح سے مل پاتے ہیں نورملی زیادہ تر فیٹ کا کارنی تب ہوتا ہے کہ جب ہمارا کھانا پچتا نہیں بلکہ سڑتا ہے گلتا ہے تو اگر آپ ڈیلی وزر آسن کریں گے تو آپ کا کھانا جلدی سے اور آسانی سے پچ جائے گا اور آپ کو اس کا بھرپور پوشن بھی مل پائے گا دوستو اس سے اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں موجود فیٹ ہماری چربی کو نہیں بڑھنے دیتا بڑھ کے ہماری انرجی کو بڑھاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں اگلی عادت کے بارے میں دوستو کوشش کیجئے کہ دن میں پندرہ سے لے کر تیس منٹ تک آپ واک ضرور کریے دوستو اس کے لئے آپ کبھی بھی ٹائم ہی کال سکتے ہیں آفیس کے ہمیں جاتے وقت آفیس سے آتے وقت کوئی سبجی لاتے وقت یا کسی شاپ پہ جاتے وقت یا آپ کوئی بھی کسی کام کے لئے باہر جا رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ پندرہ سے بھی اس منٹ تک پیدل چل پائیں اس سے آپ کا بلڈ فلو اچھی طرح سے کرے گا اور آپ کے شریر میں کبھی بھی فیٹ نہیں جمع ہوگا اس سے آپ کا پورا باڈی کا جو سٹرکچر ہے وہ ہلجل کرے گا جس سے کہ آپ کی باڈی تندرست رہے گی آپ کی باڈی میں فیٹ جمع نہیں ہوگا دوستو اگر آپ کے گھر پہ یا آفیس میں سیڈیاں ہیں تو سیڈیوں کا یوز زیادہ کیجئے لیفٹ کا یوز کم کیجئے جتنا آپ سیڈیوں کا یوز کر سکتے ہیں اتنا کیجئے جتنا آپ چل سکتے ہیں جتنی سیڈیاں آپ چڑھ سکتے ہیں اتنا کیجئے دھیرے دھیرے آپ کا سٹیمنہ بھی بڑھ جائے گا کیونکہ آپ کے شریر میں انرجی یوٹلائز ہونی شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ فیٹ کے روپ میں آپ کے شریر میں پہلے جمع تھی اب یہ انرجی کے روپ میں آپ میں آنا شروع ہو جائے گی دوستو بات کرتے ہیں پانچوی ٹپ کے بارے میں دوستو یہ ٹپ ہے پانی پینے کے بارے میں دوستو آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو بیچ میں پانی نہیں پینا آپ کو اگر پانی پینا ہی ہے تو کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد ہی پانی پینا ہے دوستو اگر آپ بیچ میں پانی پیتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے پیٹ میں ایک اگنی جلتی ہے جو کھانے کو پچانے کا کام کرتی ہے جب ہم بیچ میں پانی پی لیتے ہیں تو وہ اگنی بجھ جاتی ہے جس سے کہ کھانا پچتا نہیں سڑنا شروع ہو جاتا ہے دوستو ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارے شریڈ کو انرجی ملے لیکن آقا کھایا ہوا کھانا آپ کو انرجی نہیں فیٹ دے رہا ہے تو اس کا کارن یہی ہے کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو بیچ میں پانی پیتے ہیں جس سے کہ ہماری پیٹ کی اگنی بجھ جاتی ہے وہ کھانا پچتا نہیں بلکہ سڑکے آپ کے شریڈ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی توند نکلنی شروع ہو جاتی ہے آپ کی پیٹ کی فیٹ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور آپ موٹے دکھنے لگتے ہیں دوستو پانی پینے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹا پہلے یا کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹا بعد ہی پانی پیا جائے دوستو اگر موسم صحیح ہے تو کوشش کیجئے کہ گنگنا پانی پیجئے زیادہ تھنڈا پانی بھی ہماری شریڈ کے لیے اچھا نہیں ہوتا کیونکہ گرم گرم کھانے کے اوپر اگر آپ تھنڈا تھنڈا پانی ڈالو گئے تو وہ بہت نقصان کرتا ہے تو کوشش کیجئے پانی بھی گنگنا پیجئے یا بلکل سیمپل سادہ پانی پیجئے تو یہ تو تھی کچھ چھوٹی چھوٹی عادتیں جن کو فالو کر کے ہماری زندگی میں بڑی چینج آ سکتی ہے دوستو آپ کی فیٹ کم ہو سکتی ہے آپ کا بڑا ہوا پیٹ اندر ہو سکتا ہے اور آپ پتلے دکھائی دینے لگ سکتے ہیں اگر آپ ان کو ایک مہینے تک لگاتار فالو کرتے ہیں تو ایک مہینے میں ہی آپ کا پانچ سے سات کلو ویٹ ضرور کم ہوگا اور آپ زیادہ جنگ دکھائی دینے لگیں گے آپ کے چہرے پر رون کائے گی آپ کا چہرہ فریش دکھائی دینے لگے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کے کام کی لگی ہے تو لائک شروع کر دینا دوستو ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دینا دوستو ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیباد تھانکس پر ووچھیں